السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سورہ الملک حفظ سیریز الحمدللہ آج ہم لوگوں کا تھرد لیسن ہے تھرد آیت پہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوح لي صدری ویسر لي امجی واحلو الاقدة من لسانی جفقه قولی الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تروى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر و هل تروى من فطور جی تو اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں الذي حمزہ پر زبر لام پر شد زبر ٹھیک ہے اور لمبا نہیں کرنا یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیز زال کو نرمی سے پڑھتے بھی جائیں گے اور یہاں پر یا احمد کا قائدہ ہے ٹھیک ہے یہ تھرڈ ٹائم تیسری آیت میں آرہا ہے اس کی وضاحت میں پہلے بھی دے چکی ہوں ٹھیک ہے حولاقا ہو قوف اور لام تینوں پر زبر کی حرکات ہیں ہو اور قوف کو موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے اور حرکات کو لمبا نہیں کرنا اس کے بعد دیکھیں گی سبع سین پر زبر ہے با جو ہے وہ ساکن ہے با کل کلہ لیٹرز میں سے ہے اس کو واضح کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے آئین جو ہے زبر کی حرکت ہے اور لمبا نہیں کرنا آئین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے ٹھیک ہے سموات طبق سین پر زبر ہے آگے آپ دیکھیں گی میم اور واؤ دونوں پر کھڑی حرکات ہیں ایک ایک کلیف کا ٹائم دیں گے ٹھیک ہے آگے تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور آگے دیکھ رہی ہیں آپ توا ہے ٹھیک ہے یہاں پر توا جو ہے وہ حروف اخفہ میں سے ایک حرف ہے اور نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف اخفہ آ جائے تو وہاں پر اخفہ کا غنہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ادا کریں گے سموات طبق صحیح ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھیں گی توا کو موٹا پڑیں گی علف سے پہلے باپر زبر ہے ٹھیک ہے علف مد اور قوف پر دو زبر کی تنوین ہے وقف کی صورت میں وہ ایک علف میں بدل جائے گی ٹھیک ہے اور قوف کو بھی موٹا پڑیں گے صحیح ہو گیا آگے دیکھ لیں مات رو علف سے پہلے مین پر زبر علف مد تا پر زبر کی حرکت نمبانی کرنا رو پر کھڑی حرکت ہے ایک علف کا آپ نے ٹائم دینا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گی فی خلق رحمانی فی یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے یا مد ہے ایک علف کا ٹائم دیں خلقر خو کو نام سے ملائیں گی اور آگے جو قوف ہے نا اس کو ہم نے ملا دینا ہے رو سے کیونکہ رو پر شد ہے ٹھیک ہے خلقر رحمانی مین پر رو پر زبر کی حرکت ہے لمبا نہیں کریں گی مین پر زبر کی حرکت ساری مین پر کھڑی حرکت ہے ٹھیک ہے حروف مدہ کے قائم مقام ایک علف کا ٹائم دیں گی نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے لمبا نہیں کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں مین اب نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفہ میں سے ایک حرف ہے تا یہ آپ کو یہاں پر جتنے بھی رڈ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد فا نون ساکن یا تنوین دیکھیں یہ یہاں پر تنوین کے بعد فا پھر آگے یہاں پر مین نون ساکن کے بعد تا تو یہ حروف اخفہ ہیں یہاں پر آپ نے میو کرتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آگے دیکھیں گی فا پر کھڑی حرکت ہے ٹھیک ہے وہاو پر پیش ہے اور دو زیر کی تنمین وقف کی صورت میں ختم ہو جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا آگے دیکھیں گی فرزیع الباساروہ فا کو رو سے ملائیں گی جین کے نیچے زیر کی حرکت ہے عائن کو لام سے ملا دینا ہے عائن کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے با سواد اور رو تینوں پر زبر کی حرکات ہیں اب ان دونوں میں کیا ہے کہ جو ہمارا سواد اور رو ہے دونوں حروفے ایک جو ہے حروف مستعالیہ ہے سواد اور رو پر جب زبر کی حرکت ہوگی تو اس کو ہم نے موٹا پڑ لینا ہے آگے دیکھیں گی حلق کے نیچے کے حصے سے ادا کرنا ہے تا پر زبر کی حرکت ہے رو پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا آپ نے ٹائم دینا ہے میو فطور اب یہاں پر دیکھیں گی میو نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اقفا میں سے ہے فا پر پیش کی حرکت ہے لمبا نہیں کرنا واو ساکن سے پہلے تھوا پر پیش ہے تو یہاں پر واو مد ہے ایک علیف کا ٹائم دیں گی رو کے نیچے دو زیر کی تنوین وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر سے اس کی ایک دفعہ سے تلاوت کر لیتے ہیں الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تروا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تروا من فتور صدق الله العظیم موسیقا 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 موسیقا